اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تین پروگرام جو کہ مجھے لگتے ہیں کہ میٹ ٹرم اگزیم میں آ سکتے ہیں لیکن میں گرنٹی نہیں دے رہا کیونکہ یہ مجھے لگ رہے ہیں کہ آ سکتے ہیں کہ یہ سی پلس پلس کے اگزیم میں آتے رہتے ہیں یہ پروگرام ٹھیک ہے تو یہ فارس پروگرام ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ سیکنڈ نمبر جو بھی انٹر ہو وہ کیوب ہے یا نہیں ہے یہ پروگرام ہے تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ سیکنڈ نمبر لے اور چیک کرو کہ وہ ایکوال ہیں یا نہیں پانچ تین نمبر ہم نے یوزر سے لیے پانچ 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 ایکوال ہیں تو اگر وہ تینوں ایکوال ہو تو میسج ہو جائے کہ numbers are equal اگر نہ ہو تو numbers are not equal ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے اور دوسرا تیسرا program یہ ہے to check first number is multiple of second number جیسے for example اگر user نے first number enter کیا ہے 2 اور second number enter کیا ہے 8 تو 8 دو پہ divide ہوتا ہے مطلب جو first number ہے وہ 8 کا multiple ہے ٹھیک ہے division بھی پوچھ سکتے ہیں divisor divisor بھی بوچھ سکتے ہیں ماللٹی پر بھی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ divisor بھی یہاں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین program مجھے لگتے ہیں کہ جو کہ سارے examیں بوچھ سکتے ہیں تو میں first program آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کو open کر دیتا ہوں console app ٹھیک next اور یہ میں program name دے دیتا ہوں آپ کو بھی name دے دے اور یہ create تو اب یہ create ہونے میں میں تھوڑا سا time لیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ open ہو گیا exam میں ہم نے start کرنا ہے static wide main سے ٹھیک ہے یہ میں یہ ادھر بنا رہا ہوں تو ادھر میں وہاں سے لکھ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں تو ادھر میں using system سے start کر رہا ہوں exam میں ہم نے اسدھر سے start نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ نیچے class exam میں ہم نے یہاں سے start کرنا ہے static wide main سر نے بتایا تھا اسے یہاں سے ہم نے مطلب programming start کرنا ہے static wide main سے تو اب ہم نے دو نمبر user سے انٹر کروانے اور چیک کرنا ہے کہ وہ cube ہے یعنی تو ہم اس کے لئے تین ویریبل لے لیتے ہیں int a b c تین کے لئے میں یہ آپ کو آگے بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہم user سے نمبر انٹر کروانے کنسول ڈاٹ ری رائٹ لائن انٹر فس نمبر ٹھیک ہے تو یہ user سے میں نے فس نمبر لے لیا ادھر میں لائن ختم کرتا ہوں تاکہ یہ نیو لائن میں شو نہ ہو جو میں نمبر انٹر کروں اس کے سامنے شو ٹھیک ہے اور اس کے اس کو میں save کرواتا ہوں اس میں یہ پچھلے پروگرام میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ انٹر وارس کیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے تو میں کاپی کرتا ہوں اور نیچے پیس کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں فس کی جگہ میں لگ دیتا ہوں second اور انٹر ادھر بی لگ دیتے ہیں مطلب فس جو نمبر ہوگا وہ اے میں سٹوڑ ہوگا اور second نمبر جو ہوگا بی میں تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ بی کیوز ہے اے کا یا نہیں تو ہم اس جو تیسرا ویریبل ہے اس میں ہم اے کا کیوب لیں گے اے ایس ایکوال ٹو اے ملٹیپلائے اے ملٹیپلائے اے تو یہ اے کا ہم نے کیوب لے لیا ہے اب ہم ایف کنڈیشن لگائیں گے اگر سی برابر ہے بی کے مطلب اے کا کیوب سی ہے نا جو بھی اے کا کیوب ہے وہ سی میں ہے اگر یہ دونوں ایکوال ہے تو وہ کیوب ہے ورنہ نہیں تو ہم یہاں اف سٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں کہ سی ایکل تو ایکل تو بی دو بار آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کلی بریکٹ شروع اب دیکھیں اگر سی بی کے ایکوال آ جاتا ہے مطلب کیوب کیوب کے ایکوال آ جائے گا تو وہ کیوب ہی ہوگا اب جو کیوب ہے وہ سی میں سیو ہے اگر سی بی کے ایکوال ہے تو سیکنڈ نمبر بی ہے وہ کیوب ہی ہے تو ہم اس میں سٹیٹمنٹ شو کروا دیں گے کنسول ڈاٹ ریٹ لائن سیکنڈ نمبر اس کیوب اور فرس نمبر ٹھیک ہے فرس نمبر یہاں لگ دیتا ہوں فرس نمبر تو یہ دیکھیں اگر یہ ایکوال ٹو ایکوال ٹو آ گیا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ سیکنڈ نمبر فرس نمبر کا کیوب ہے اس کے بعد اس کی کرلی بریکٹ چھوڑی کرتے ہیں اور ڈاٹ رائٹ لائن اب ہم اس میں شو کرا دیتے ہیں سیکنڈ نمبر اگر وہ مطلب ایکوال نہیں ہے تو ہم شو کرا دیں سیکنڈ نمبر اگر یہ مطلب کیوب نہیں ہے اس ناٹ کیوب کیوب آ فرس نمبر مطلب اگر یہ کیوب نہیں ہے تو ہم اس کو ایلس میں شکر رہیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم رن کر کے دیکھتے ہیں یہاں میں نیچے کمسول ڈاٹ ریڈ لائن لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو رن کرتے ہیں اب میں نے رن کیا اب میں فرس نمبر فار اگزیمپل فائف انٹر کرتا ہوں اور سیکنڈ نمبر وان ٹوانٹی فائف تو دیکھیں سیکنڈ نمبر اس کیوب آف فرس نمبر کیونکہ فائف کا کیوب وان ٹوانٹی فائف ہوتا ہے اب ہم کوئی اور نمبر انٹر کر کے دیکھتے ہیں ختم کرتا ہوں میں اسے اور دوبارہ رن کر کے دیکھتا ہوں اب میں نمبر انٹر کرتا ہوں تھری اب تھری کا کیوب کیا ہوتا ہے ٹوانٹی سیمن اب میں ٹوانٹی سیمن انٹر نہیں کروں گا ٹوانٹی فائف کر لے دو تو دیکھیں ہمارے پر شو ہو رہا ہے کہ سیکنڈ نمبر اس ناٹ کیوب آف آس نمبر ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر اس ناٹ کیوب آف آس نمبر تو یہ تھا پروگرام جو کہ سر اگزیم میں دے سکتے ہیں توی سیکنڈ نمبر ٹھیک ہے تو اب ہم پروگرام کرتے ہیں یہ سیکنڈ والا ہم نے چیک کرنا ہے کہ اگر ہم یوزر سے تین نمبر لیں تو یہ ہم نے انٹ نمبر یزر سے لینے kommiba شہر ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے انٹ اے ب کیا ہم نے تین نمبر کیونکہ ہم نے تین نمبر انٹر ل کرنے تو اس کو میں دوبارہ اسه کا آرییں کرid تو ہوں اور یہ سی میں شو کروا دیتا ہوں اور یہاں تھاڑ مظلہ اب ہم نے پس نمبر لیا سیکنڈ نمبر لیا تھاڑ نمبر لیا تینوں نمبر ہم نے یو جرسے لے لیا اب ہم نے چیک کرنا ہے یہ تینوں ایکوال ہیں یا نہیں تو ہم اس کے لیے بھی نیسٹ ایڈیف سٹیٹ میں یوز کریں گے پہلے ہم نے ایسٹ ایڈیف کی تھی اب ہم نیسٹ ایڈیفیوز کریں گے ایف لگائیں گے ہم اے اس ایکوال ٹو بی دیکھیں خود بہ خود آگیا ہے A is equal to equal to B ہے تو اس کی برائے شروع کریں گے اس کے اندر ایک اور ایف لگائیں گے A is equal to equal to C ٹھیک ہے مطلب اگر A B کے equal ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے کیا A C کے بھی equal ہے اگر یہ A C کے equal ہے تو مطلب یہ تینوں equal ہیں تو ہم یہاں console.readline show کروا دیں گے ڈیٹ لائن اس میں ہم ڈبل قوٹیشن میں لکھیں گے numbers are equal ٹھیک ہے مطلب نمبر equal ہے اگر یہ دونوں condition کیوں ہیں اگر ان میں سے ایک بھی فال ہے فار ایزمپل یہ والی کیوں ہے A B سے بڑا ہے لیکن C سے جھوٹا ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے else console.readline numbers numbers are not equal ڈیٹ لائن ٹھیک ہے تو اب تو اب میں یہاں سے آپ کو یہ ہمارے دو condition ہوگی یہ if ہے یہ else ہے تو یہ جو اندر والا if ہے یہ اس کا else ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے پی else لکھنا ہے مطلب اگر یہ condition true ہوگی تو اس کے اندر جائے گا control ٹھیک ہے تو یہ condition چیک ہوگی اگر یہ ہی فالس ہو جاتے ہیں تو اس کا ہم نے else لکھنا ہے else else ہم نے چیک کرنا ہے اب اگر وہ condition ہی فالس ہوگیا مطلب A B کے equal نہیں ہے تو تینوں equal ہوں گے ہی نہیں تو ہم یہاں لکھ دیں گے console.ie والی لینڈ دوبار یہاں لکھ دیں گے console.ie والی لینڈ یہ والی لینڈ ہم یہاں لکھ دیں گے مطلب number not equal تو آپ دیکھیں یہ پروگرام بن گیا ہے اگر ساتھ پروگرام دے دیں گے تین نمبر یوزر سے انٹر کرو اور چیک کرو وہ تینوں equal ہیں یا نہیں تو اس طرح یہ پروگرام بنے گا ٹھیک ہے اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں منفیوٹی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا یہ پروگرام بنے گا یہ اب اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے run کر کے دیکھتے ہیں number انٹر کرو ہاتے ہیں فار اگزمپل اب میں تینوں number equal انٹر کرو ہاتا ہوں ٹین 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 تو ہمارے پاس message show number zero equal تو دیکھیں message ہو رہا ہے number zero equal ٹھیک ہے اب میں دوبارہ run کرواتا ہوں اور اب ہم اے کو تو اے اور بی کو equal رکھیں گے اور سی کو ڈیفرنٹ رکھیں گے تو ہمارے پاس دیکھنے کیا آئے گا ہم دونوں condition check کریں گے اور جب یہ true کرتے ہیں اس کو فال کرتے ہیں تو اب میں پہلا نمبر انٹر کرتا ہوں ٹین سیکنڈ نمبر بھی انٹر کرتے ہیں ٹین اور سوری اب تھرڈ نمبر فائیف تو numbers are not equal دیکھیں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ پروگرام کام کرے گا تو یہ پروگرام بھی آپ دیکھ لیں ہم نے یہاں سے start کیا آپ نے static وائیڈ میں سے start کرنا ہے پیپر میں تین ویریبل لیے تینوں انٹر کروائے ہم نے چیک کیا کہ اے بی کے equal ہیں اگر اے اور بی equal ہیں تو ہم نے چیک کرنا ہے یا اے اور سی بھی equal ہیں اگر اے اور سی equal ہیں تو بی اور سی بھی equal ہوں نہیں ٹھیک ہے تو یہ condition چلے گی اگر یہ دونوں یہ فیل ہو گئی تو یہ statement چلے گی اگر یہ true ہے یہ fail ہے تو یہ statement چلے گی ٹھیک ہے تو ہم نے ایک اور پروگرام کرنا ہے اب last program ہم نے چیک کرنا ہے جو ہم نے first number انٹر کیا ہے وہ divisor ہمیں یہاں ڈیوائزر لکھ دیتے ہیں ڈیوائزر ہے سیکنڈ نمبر کا for example user نے first number two انٹر کیا اور second eight تو مطلب eight ڈیوائیٹ کا ڈیوائزر ہے two مطلب eight دو پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس طرح ہم نے program لکھنا ہے تو اب یہ سارے آپ یہ میں یہاں تک ختم کر دیتا ہوں اور دو ویریبل تک رکھتا ہوں کیونکہ ہم نے دو numbers انٹر کروانے ہیں تو اسی طرح ہم نے دو نمبر انٹر کروانے یوزر سے ٹھیک ہے اب یہ third ویریبل ہمیں اس program میں ضرورت نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو نمبر ہم نے user سے انٹر کروانے ہیں اس میں بھی ہم if statement لگائیں گے ہم چیک کریں گے if کیا a reminder بدلہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ b جو ہے a جو ہے b کا ڈیوائزر ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے b reminder b remainder two is equal to zero اطلب اگر وہ دو پہ divide کریں اور وہ sorry sorry یہ two نہیں آئے گا ہم نے b remainder a کرنا ہے اطلب b کو بہی کا remainder اگر b کو sorry b کو a پہ divide کریں اس کا remainder zero آتا ہے تو وہ divisor ہے تو ہم یہاں condition چلا دیں گے console dot right line ہم لکھ دیں گے first number is divisor of second number ٹھیک ہے تو اگر یہ true نہیں ہے تو ہم else کریں گے مطلب اس کی ulti statement لکھ دیں گے کہ first number is not not a divisor of second number ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم run کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب first number میں for example 10 ہم 5 کرتے ہیں اور دوسرا میں 30 مطلب 35 پہ divide ہو جائے تو کیا نہ چاہیے first number is divisor of second number آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم اگر ہم اس کو دوبارہ رن کریں چیک اس کو غلط کریں مطلب 5 اور لکھ دیں 33 اب 33 کا ڈیوائزر ہم نمبر نمبر لینا سوری کریکٹر لینا اب ای 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 کیا تو اس میں ہمیں دیکھیں سوری اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک کریکٹر ویریبل چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کر دیتا ہوں چار ٹائپ لے لیتا ہوں اور یہاں سے میں ایک کریکٹر مطلب اے لے لیتا ہوں ویریبل ٹھیک ہے اب ہم نے یوزر سے انٹر کروانا ہے کنسول ڈاٹ ویٹ لائن انٹر کریکٹر اس ایک کریکٹر کریکٹر اور ہمیں آپ is پہل ٹھیک ہے چار ڈاٹ پاس کنسول ڈاٹ ریڈ لائن یہ ہمارے پاس کریکٹر انٹر ہو گیا اب ہم نے چیک کرنا ہے ایف سپیزمنٹ کے ساتھ آپ ایف ایلس بھی یوز کر سکتے ہو سوچ بھی یوز کر سکتے ہو اگر سارے کہیں سوچ کے ساتھ تو سوچ لگا دینا ہے میں آپ کو دوبارہ ایف کے ساتھ کر کے دکھا ہم نے چیک کرنا ہے جو اے ہے سوری ہم نے یہ اے تو ہمارے پاس مطلب ویریبل نیم ہم اس کو سی ایچ کر لیتے ہیں اب ہم نے چیک کرنا ہے یہ سی پلس پلس کے جو ایکزیم میں آئے ہیں سوری پروگرام میں وہ ہیں آپ کو بتا رہا ہوں اس ایکل تو اس ایکل تو ہم نے چیک کرنا ہے سنگل کوڈ میں یہ لکھتا ہے آپ نے ٹھیک ہے سنگل کوڈ یہ اے مطلب یہ اے جو ہم نے یوزر نے نمبر انٹر کیا کیا وہ اے ہے اگر وہ اے ہے تو وہ بھا بھا دلیں ٹھیک ہے اگر یہ ٹریو نہیں ہے تو اور اور کریں گے ہم ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں تو یہ اس کا مطلب یہ جو آپریٹر ہے یہ اور آپریٹر ہے ٹھیک ہے تو کپٹل اے کریں گے مطلب وہ کپٹل اے بھی انٹر کر سکتا ہے ہم نے کپٹل اے تو چیک نہیں کیا ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ نہیں تو مطلب اب ان دونوں کو ہی میں کوپی کر دیتا ہوں اب یہ اے اس کو چھوٹا ہی کر دیتے ہیں اس کو بڑھا ہی ٹھیک ہے اب وہ دوبارہ میں اس کو پیس کر دیتا ہوں یہاں اور اور لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اے اے آئی کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اب یہ آئی چھوٹا اور یہ آئی بڑھا تو اسی طرح یہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب نیچے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں پیپر میں ابھی ہم یہاں سے کریں اے اے آئی اب او کر دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے او کرتے ہیں یہاں او کر دیتے ہیں چھوٹا او اس طرح جو بھی ووول ہیں وہ یہاں پریس کر دینا ہے اب یہ لاسٹ رہ گیا ہے یوں تو ہم یہاں سے یوں ڈال دیتے ہیں یہاں اور اپریٹر ڈال لیں گے ٹھیک ہے اب یوں ڈال دے ہیں تو دیکھیں اب یہ ہمارے پاس چالے بن گیا پروگرام تو ہم نے یہاں کلی بریکر شروع کرنی ہے مطلب باڈی اس کی باڈی لگانی ہے کنسول ڈال لائٹ لینڈ ہم نے یہاں آؤٹ پٹ شو کراتے نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی کریکٹر ہے تو یوں انٹرڈ آ ووال کریکٹر ٹھیک ہے کریکٹر اس کو ہم کروز کر دیں گے بریکٹ کو اگر مطلب وہ ان میں سے کوئی انٹر نہیں کرتا تو ہم ایلس کر دیں گے اب ہم کوئی اور مددد ڈیو 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 ڈ کانسٹینٹ آپ یہاں کانسٹینٹ کریکٹر دیکھ رہے کانسٹینٹ کریکٹر ٹھیک ہے اب میں اس پروگرام کو رن کرتا ہوں ہم نے یہاں لکھنا ہے کنسول ڈالٹ لینڈ ٹھیک ہے یہ ایک ایرر آ رہا ہے ڈالٹ سٹٹینٹuencia مقبی ٹھیک ہے یہ ایک ایرر آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں اس کو میں تھوڑا سا ستمลہ کر دیتا ہوں ہنڈرڈ سی ایچ یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے سوری یہاں ہم نے اور اپریٹر یوز نہیں کیا تو دیکھیں ایرر ختم ہو گیا زیرو ہو گیا تو یہ اپنی دھیان رکھنا ہے کہ یہاں کوئی میسنگ نہ ہو اب میں اس کو رن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں فار اگزمپل اب میں اے انٹر کرتا ہوں تو دیکھیں جو انٹرڈ آب وابل کریکٹر اب میں چھوٹا اے انٹر کرتا ہوں یا چھوٹا اے اے کا تو ان نے چیک کر لیا ہے دیکھیں جو انٹرڈ آب وابل کریکٹر اب ہم وابل نہیں انٹر کرتے ہم زیڈ انٹر کر دیتے ہیں جو انٹرڈ آب کانسٹن کریکٹر تو دیکھیں اس طرح یہ سارے پروگرام میں نے کیا ہے تو آپ بھی یہ پروگرام اپنے لیپ ٹاپ پہ بنا کے دیکھیں یا ان کو لکھ لیں جو میں نے بھی بنا کے دکھے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ پروگرام پیپر میں آ جائے گا ہے میں ملتا ہوں انشاءاللہ پر ایکٹر ویڈیو میں اللہ حافظ